اپسوڈ ٹوانی سیون میں نہا گیا تھا لیکن اس کے باوجود میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ وہ مر گیا ہوگا میں نے نرس کو جھنچوڑ کر رکھ دیا تم چھپ کیوں مجھے شرفوں کے بارے میں بتاؤ نرس نے مجھے شانوں سے پکڑ کر بستر پر لٹانے کی کوشش کی بی بی آپ غائل ہیں لٹ جائیے ڈاکٹر نے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے اسی سمیں ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہوا اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھی وہ دونوں سیدھے میرے بیٹ کی طرف آئے میں نے ان سے بھی شرفوں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کے چہرے پر اداسی چھا گئی ہمیں افسوس ہے کہ ہم شرفوں کو نہیں بچا سکے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی شرفوں کی موت کا سن کر مجھ پر پھر غشی تاری ہو گئی دوبارہ ہوش آیا تو کئی ڈاکٹر مجھ پر جھکے ہوئے تھے چند قدم کے فاصلے پر اور پولیس والے بھی موجود تھے جو غالباً میرا بیان لینے کے لیے آئے تھے مجھے دو لوگوں پر شک تھا اپنے موسا حریش چند اور مفرور ملزم راملال مگر مجھے پولیس کی کاروائے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ شرفوں کو زندہ نہیں کر سکتی تھی تہاں شانتی موسی کے غیال سے میں نے حریش چند کا نام نہیں لیا یوں بھی وہ ہتیا جیسے سنگین جمع کا مرتاقب نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے راملال پر شبہ ظاہر کیا میرے وچار میں گولی اسی نے چلائی تھی وہ مجھ سے اور شرفوں سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا ایک ہفتے میں میرا گھاؤ بھر گیا اور مجھے لاوارے سمجھ کر دوبارہ انات آشرم بھیج دیا گیا سمیں سب سے بڑا مرہم ہے من پر جو گھاؤ لگا تھا وہ رفتہ رفتہ مندمل ہونے لگا اگرچہ مسلسل غم اٹھانے کے باعث مجھ میں اب وہ پہلی سے اومنگ اور ولولہ نہیں رہا تھا تاہم زندہ رہنے کے لیے جیون کے ہنگاموں سے دور بھی نہیں رہا چاہ سکتا تھا میں دوبارہ انات آشرم میں پہنچی تو خوشگوار تبدیلی محسوس کی وہ ڈائن کملہ وطی چلی گئی تھی اس کی جگہ ایک دوسرے عورت آئی تھی اس کا نام پاروطی دیوی تھا وہ بڑی شریف اور بلنسار ناری تھی میری داستان سن کر اس نے ہمدردی کا اظہار کیا اور ہر قسم کے تعاون کا وشفاظ دلایا اناتالے کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لڑکیاں بالک ہو جاتی انہیں ان کی مرضی سے جانے کی اجازت دے دی جاتی یا ان کے لوائقین انہیں لے جاتے لیکن جو بلکل بیاثرہ ہوتی ان کی مناسب جگہ شادیاں گر دی جاتی وہاں اکثر و بشتر رشتے آتے رہتے تھے اور مہینے میں ایک دو لڑکیوں کی شادی کی تقریب منقد ہوتی تھی ایک روز پارواتی دیوی نے مجھے اپنی دفتر میں بلائیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں میں بہت آرام سے ہوں جب سے آپ آئی ہیں یہاں کے حالات ستر گئے ہیں آپ واقعی دیوی سمان ہے آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے میں نے تمہیں اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلائیا میں تم سے خاص بات کہنا چاہتی ہوں فرمائیے میں آپ کے ہر حکم کی تعمل کروں گی وہ کچھ در خاموش رہی پھر کہنے لگی یہ درست ہے کہ میں نے یہاں کے حالات کو بڑی حد تک درست کر دیا ہے اور لڑکیاں آرام سے ہیں لیکن ہر ناری کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی وہ سوہانے سپنے دیکھنے لگتی ہے اور ایک خوش آئی مستقبل کی تمنہ ہی ہوتی ہے اس کے من میں آرزویں اور تمنہیں مچلتی ہیں وہ ایک مرد کی محبت کی خواہ ہوتی ہے اور چھوٹے سے گھر اور معصوم بچوں کی خواہش رکھتی ہے میں نے تمہیں سیلی بلایا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھے میں نے کوئی مشکل بات نہیں کہی میں تمہارے ویوا کی بات کری ہوں آپ کی بڑی کرپا کہ آپ کے من میں میرے لی ہمدردی کی اتنے جذبات ہے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے پر کیوں بس یوں ہی شرفوں کی موت کے بعد میں نے شادی کا وچار من سے نکال دی ہے میں سارا جیون ایسی گزارنا چاہتی ہوں تم غلط انداز میں سوچ رہی ہو اچھا برا سمیں ہر انسان پر آتا ہے دکھ سکھ زندگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اگر منش دکھوں کو سینے سے لگائے رکھے تو جیون اجیرن ہو جاتا ہے یہ پہاڑ سی زندگی کیسے تنہا گزارو گی میرا کہاں مانو اور ویوا کر لو وہ بہت اچھا رڑکہ ہے خوش رکھے گا تمہیں پاروتی دیوی کے سرار پر میں سوچ پر پڑ گئی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ حقیقت پر مفنی تھا عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا واقعی بہت کٹھن ہے میری خاموشی کو پاروتی نے رضا مندی تصور کیا میں تمہیں مجبور نہیں کری البتہ تمہاری بھلائی کا سوچ رہی ہوں اگر تم کہو تو اس سے بات کروں اس کا نام پرکاش ہے اس نے تمہاری تصویر دیکھی ہے اور تمہیں پسند کر لیا ہے جیسے آپ کی مرضی اگر اس میں آپ میری بہتری سمجھتی ہیں تو میں آپ کے حکم سے سرطا بھی نہیں کروں گی مجھے وشواس ہے کہ آپ کا انتخاب غلط نہیں ہوگا پاروتی میرے اقرار پر خوش ہو گئی پرکاش شام کو یہاں آئے گا میں تمہیں اس سے ملوا دوں گی آخری فیصلہ اس سے ملاقات کے بات کر لینا مجھے آشا کہ تم اسے پسند کرو گی وہ ایک پرائیوٹ فرم میں ملازم ہے آٹھ سو روپے تنخواہ پاتا ہے اگرچہ وہ مالدار نہیں ہے مگر ترقی کے امکانات ہیں وہ تمہیں خوش رکھے گا تمہارا جیون سمر جائے گا شام کو پاروتی نے مجھے پھر اپنے دفتر میں طلب کیا میں وہاں پہنچی تو ایک نوجوان وہاں موجود تھا میں سمجھ گئی کہ یہی پرکاش ہے میں نے چوڑ نظروں سے اس کی طرف دیکھا قبل صورت اور صحت من نوجوان تھا چہرے سے شرافت ٹپکتی تھی اور وہ کسی اچھے خاندان کا لگتا تھا میں نظرے چھکا کر بیٹھ گئی زیادہ تر گفتگو پاروتی دیوی ہی کرتی رہی پرکاش بھی کچھ شرمائے شرمائے ستھا پاروتی اس سے کہہ رہی تھی پرکاش بابو رانی غموں کی ماری ہوئی لڑکی ہے یہ ویوہ پر تیار نہیں تھی میں نے بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا ہے میں آشاء کرتی ہوں کہ تم اسے سکھی رکھو گے اس کا من میلہ نہیں ہونے دو گے وہ دیمی لاجمہ بولا پاروتی دیوی جی آپ بالکل چنتہ نہ کریں میں رانی کو اپنے من میں سجا کے رکھوں گا کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا دنیا کی ہر خوشی جو میرے بس میں ہوگی اسے مہیا کروں گا میں شریف انسان ہوں اور شریف لوگ یتیموں کو دکھ نہیں پہنچائے کرتے اگلے روز انات آشرم میں شادی ہو گئی بہار سجی ہوئی ٹیکسی موجود تھی پاروتی نے بیٹیوں کی طرح مجھے ودا کیا بے شمار دعائیں دی اور ٹیکسی چل پڑی ٹیکسی میں ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا پرکاش پچھلی سیٹ پر میرے برابر میں بیٹھا تھا اور کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ لیتا تھا ٹیکسی بمبئی کی بھری پوری سڑکوں سے گزر کر شہر سے باہر جانے والے راستے پر پہنچی تو میں چونک گئی اور فکر مندہج میں بولی پرکاشی ہم کہاں جا رہے ہیں گھبراتی کیوں جی میں سرویس بمبئی میں کرتا ہوں لیکن میرے ماتا پتا شہر سے دس میل دور دہات میں رہتے ہم وہی جا رہے ہیں تمہارا گھر وہی ہوگا میں خاموش ہو گئے اور ٹیکسی اوچھے نیچے راستوں پر چلتی رہی یہ سفر تقریباً ڈیر سوا گھنٹا جاری رہا اس کے بعد ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے کچھ دیر کے بعد ٹیکسی ایک بڑی سی کھنڈر نمہ حویلی کے سامنے پہنچ کر رک گئی حویلی کیا تھی آثار قدیمہ کا کھنڈر معلوم ہوتی تھی پہلے پرکاش اترا اور پھر سہارا دے کر مجھے بھی اتار لیا اگرچہ وہ میرا پتی تھا لیکن ایک انجانہ سا خوف مجھ پر مسلط تھا اور حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا میں اندر داخل ہوئی تو ہر طرف وحشت و ویرانی چھائی ہوئی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا سالہ سال سے کوئی شخص اس حویلی میں داخل نہیں ہوا میں ڈری سہمی پرکاش کے ساتھ چلنے لگی طویل سہن اوبور کر کے ہم شکستہ برامدے میں پہنچ گئے سامنے کئی کمرے نظر آ رہے تھے پرکاش مجھے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا اور جو ہی میں اندر داخل ہوئی یوں لگا گویا آسمان سر پر ٹوٹ کر گر پڑا ہو یا زمین پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو راملال کمرے کے وسط میں کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا اس کے ہوتوں پر صفاق مسکرہاٹ تھی اور وہ شیطانی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ چند قدم چل کر میرے نزدیک آ گیا اور ایک جھٹکے سے میری تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے بولا آ گئی میری چھمک چلو راملال سے دشمنی مول لے کر کون جیت سکتا ہے میں جین والوں کیاکو میں دھول جوکر نکل آئے ہوں تو کیا چیز ہے میرا یہ عالم تھا کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ پیش آیا وہ میرے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا اگرچہ اس فیران حویلی میں داخل ہوتے ہی خدشات نے میرے ذہن میں سر اوبھارا تھا لیکن میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں راملال جیسے صفاق مجرم سے واسطہ پڑے گا تاہم میں نے حمد کر کے کہا دور اٹ جا راملال میں پرکاش کی پتنی ہوں اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں نے پرکاش کی طرف دیکھا تو وہ شیطانی انداز میں کھڑا مسکر آ رہا تھا راملال قہقہ لگاتے ہوئے بولا وہ ویوہ ایک فراد تھا میری بھولی رانی دو جہاں لانے کے لیے ناٹک رچائے گیا تھا اور تیرے اس مسلح یار کو بھی میں نے قتل کیا تھا اب یہاں کون تیری ساہتہ کو آئے گا بھگوان میری ساہتہ کرے گا یاد رکھ پرماتنہ پاپیوں کی رسی دراز کر دیتا ہے اور پھر اچانے کی ایسا جھٹکہ مارتا ہے کہ سرکش منشے چاروں شانے چد گر جاتا ہے تیرے بھگوان کی رسی اس حویری تک نہیں پہنچے گی اب میں زبردستی تجھے شراب پلاؤں گا اور تیرا ناش دیکھوں گا اس نے میری کلائی پکڑی اور جویں جھٹکے سے اپنی جانے پھینچ لیا اسی وقت تین مسٹنڈے اور آ گئے ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھی اور شکلے اتنی خوفناک گویا شیطان کے چیلے ہوں راملال کے شارے پر انہوں نے مجھے زمین پر پچھاڑ دیا پھر ان میں سے ایک نے میرا مو چیرا اور دوسرے نے شراب کی بوتل کھول کر میرے موہ میں ٹھونس دی اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا شرموہیا اور تہذیب اسے بیان کرنے کی جازت نہیں دیتی اس ویران حویلی میں مجھ پر کیا کیا مسئیبتیں ٹوٹی میں بیان نہیں کر سکتی وہاں ہر رات کریا شکلوں والے نتنائی لوگ آتے مجھے بے حساب شراب پلائی جاتی اور بدمست ہو کر سارے شیطانی فیل انجام دیے جاتے مسلسل پندرہ دن تک مجھ پر یہ ظلم ٹوٹتے رہے میں گڑ گڑائی منت خوش آمد کی مگر ان راکشیسوں کے من میں ذرا بھی اثر نہ ہوا میں موت کی دعائیں مانگ رہی تھی پر موت بھی مجھ سے دور بھاگ رہی تھی عزت لوٹ چکی تھی اور اب میں اپنے جیون سے بھی مایوس ہو گئی تھی زندہ رہنے کی بھی مجھے کوئی آشا نہیں تھی میں نے خودکشی کا مسمع میں ارادہ کر لیا اور پھر یہ ارادہ ترک کر دیا اس لئے کہ میں ان شیطانوں سے انتقام لینا چاہتی تھی میں موقع کی تلاش میں تھی راملال کا ایک چاکو میں نے پہلی چھپا لیا تھا بس اس بات کا انتظار تھا کہ وہ بے خبر ہو تو میں اپنا کام کر جاؤں اس روز راملال حویلی میں تنہا تھا دوسرے لوگ بمبئی گئے ہوئے تھے مجھے ایک ترکیب سوجی میں نے اس سے بے پنا محبت اور اپنایت کا اظہار کیا یہ بات راملال کی توقع خلاف تھی وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا کیا بات ہے آج بڑی خوشنہ ضراری ہو حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہو تم جیسا بہادر آتنی میں نے آج تک نہیں دیکھا اور عورت مضبوط بازوں کا حسار چاہتی ہے بہادر شخص کو پسند کرتی ہے اور تمہارے اندر یہ خوبی موجود ہے راملال میری بات سن کر خوشی سے پھول کر کوپہ ہو گیا میں نے اس کی خوش فیمی سے فائدہ اٹھایا اور شراب کا گلاس بھر کر اسے پیش کیا وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گیا اس کا وشواس حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی ایک گلاس اپنے لیے بھرا لیکن ایک گھوٹ بھر کر باقی شراب کمال ہوشیاری سے ایک جانے پھینک دی اس کے بعد میں نے اسے دوسرا جام بنا کر دیا وہ اسے بھی گھٹا گھٹ پی گیا پھر میں اسے جام دیتی رہی اور وہ چڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس پر مدھوشی تاری ہو گئی اور وہ بالکل غافل ہو گیا میں نے اپنے لباس میں چھپاوا چاکو نکالا اور اجلیہ تو گھبرہٹ میں اس بات کا سوچے بغیر کہ جسم کے کس حصے کو نشانہ بناوں پوری قوت سے چاکو گھوپ دیا چاکو اس کی دائیں آنکھ میں گز گیا آنکھ پھوٹ گئے اور وہاں سے خون کا فوارہ اُبل پڑا نشے میں مدھوش ہونے کے باوجود وہ بلبل آؤٹ تھا بستر پر تڑپ میں لگا حالات ایسے تھے کہ میں اس کے جسم پر کئی وار کر سکتی تھی لیکن میں بہر حال ایک ناتجربے کار لڑکی تھی قتل و غارت کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اس کے اس طرح تڑپنے اور مچلنے سے میں گھپرا گئی اور دروازے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی حویلی کے دروازے پر ٹیکسی موجود تھی جو غالباً راملال کی ہی ملکیت تھی میں ڈرائونگ جانتی تھی بجلی کسی تیزی کے ساتھ میں سچیرنگ سیٹ پر بیٹھی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی لیکن بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی تھی میں شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو پرکاش کوئی پان کی دکان پر کھڑا دیکھا میں نے رفتار ریز کر کے نکلنا چاہا لیکن پرکاش نے مجھے دیکھ لیا تھا وہ یقیناً ٹیکسی کا نمبر بھی جانتا ہوگا ذرا ہی دیر بعد مجھے اپنے تاقب کا حساس ہوا ایک ٹیکسی سائے کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی تھی میرا ارادہ تھا کہ ٹیکسی سمیت کسی پولیس اسٹیشن میں داخل ہو جاؤں لیکن پرکاش نے اس سے پہلے مجھا آن لیا اور میری ٹیکسی کے سامنے اس طرح اپنی ٹیکسی لاکھے روکی کہ راستہ بلوک ہو گیا میرے لئے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں نکل کر بھاگ کھڑی ہوں سنانچہ میں نے ایسا ہی کیا ادھر پرکاش نے بھی میری تقلیت کی اور گاڑی سے اتر کر میرے تاقب میں دور پڑا اسی لمحے ایک اور کار ادھر سے گزری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس شخص نے ایک آدمی کو ایک جوان لڑکی کا تاقب کرتے دیکھا تو خطرے کا احساس ہوا وہ اپنی گار سے اتر کر میری مدد کو دور پڑا ادھر پرکاش بھاگتا وہ میرے قریب پہنچا اس کے ہاتھ میں تیزاب سے بھری بھی بوتل تھی اس نے بوتل کا کارک کھولا اور تیزاب میری طرف اچھال دی لیکن اسی لمحے میری ساہتہ کو آنے والا شخص میرے سامنے آ گیا اور میرے بجائے تیزاب اس کے چہرے پر گرا ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ ہماری طرف کو دور پڑے پرکاش بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اور وہ شخص جس کے چہرے پر تیزاب گرا تھا پروفیسر تھا اس کا پورا چہرہ جھلز گیا تھا اور وہ شدی تکلیف کے عالم میں تھا پروفیسر کو فوری طور پر اسپتال پہنچائے گیا اگرچہ کچھ دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا مگر اس کا پورا چہرہ مسک ہو گیا تھا اور شکل بہر ڈراؤنی لگتی تھی اس فرشتہ سیرت شخص نے مجھے بچانے کے خاطر اپنے خوبصورت چہرے کی قربانی دے ڈالی جیسا کہ تم نے خود دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ بہت بھیانک نظر آتا تھا میں نے ایک بار تم سے کہا تھا نا کہ پروفیسر کے مجھ پر بہت سے حسانات ہے تو میرا مطلب اسی قربانی سے تھا اگرچہ پروفیسر مر چکا ہے مگر میں زندگی کے آخری وقت تک اسے نہیں فراموش کر سکوں گی رانی یہ اپرتناک داستان سنا کر خاموش ہو گئی میں ابھی تک سکتے کے عالم میں تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں اسکرین پر کوئی سنسنی خیص فلم بیکھ رہا تھا اور اچانک ریل ٹوٹ گئی ہو تم نے پولیس کو انواقعات کی تلعہ نہیں دی کیوں نہیں دی میں نے فوراں پولیس کو مطلعہ کیا تھا لیکن پولیس جب اس ویران حویلی میں پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا بس شراب کی چند بوتلے کمرے میں لڑک رہی تھی تمہارے موسا حریشن کا کیا بنا وہ کار کے ایک درگھٹنا میں ہلاک ہو گیا تھا وہ موسی پر بہت ظلم ڈھاتا تھا اس کی موت کے بعد موسی شانتی بمبئی چلی آئی اور میں انہی کے پاس رہنے لگی میری غیرت بھڑک اٹھی میں نے رانی سے کہا مجھے بتاؤ راملال اب کہا ہے میں اس حرامزادے سے تمہارا انتقام لوں گا تم اس تک نہیں پہت سکتے پر کیوں وہ راون کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اور اس کا دست راز بن گیا ہے کون راون میں تو اس راون کو جانتا ہوں جو لنکا کا راجہ تھا اور سیتا کو اٹھا کر لیا تھا اور پھر ہنومان نے سارے لنکا میں آنگ لگا دی تھی میں اس راون کی بات نہیں کری وہ بمبئی بلکہ ہندوستان کی سب سے طاقتور شخصیت ہے اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا میں مافیا کے بعد اس کی تنظیم کا نمبر ہے آلہ افسران اور منتری تک اس کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں بمبئی سے کچھ فاصلے پر گرین ہیون کے نام سے اس نے ایک جنت قائم کر رکھی ہے جہاں ہندوستان اور دنیا بھر کے عیاش طبعہ لوگ پہنچتے ہیں اور دادو عیش دیتے ہیں وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے پولیس اس کے اشاروں پر ناشتی ہے اور منتریوں تک کو وہ حکامات سادر کرتا ہے مالی اعتبار سے وہ خرب پتی ہے اور جس کو جاتا ہے دولت سے خرید لیتا ہے یوں اس کا طریقہ کار اتنا عجیب و غریب ہے کہ قانون کی گرفت میں نہیں آتا اور کوئی ایجنسی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی چرس، ہیروین، شراب اور دیگر منشی وہاں کھلے عام فروخت ہوتی ہیں اور خوبصورت ناریا گھاکوں کا انتظار کرتی ہے عجیب بات ہے ہند سرکار اس کے سامنے بیبس ہے اسے کھلی چھٹی دے رکھی ہے عجیب بات کیوں ہے آخر مافیا اس سے بڑے جنب کرتی ہے اور امریکی حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دراصل ان لوگوں کا طریقہ کار ایسا منفرد محفوظ ہوتا ہے کہ انتظامیں ان کے سامنے بیبس نظر آتی ہیں راون ایک ہوتل چلاتا ہے مگر در حقیقت وہ گناہگاروں کی جنت ہے راون جس کا اصل نام سرندر سنگھ ہے اس کا باپ کروڑوں کی جادہ چھوڑ کے مرا تھا راون شروع سے ہی عیاش طبیعت کا تھا چنانچہ اس نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے گرین ہیون کے نام سے وہ جنت قائم کی ہے اور پھر جرائم کی بہت بڑی تنظیم کی داگ بلڈ ڈالی وہاں شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہنچنے والے لوگوں کے کرتود دے کر انسان اور شیطان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا میرے وچار میں تم وہاں جا کر نہ صرف اپنا سمیں برباد کروگے بلکہ اس کے معاملات میں نداخلت کی تو جیون سے بھی ہاتھ دو بیٹھو گئے میں نے رانی کی بات بڑے سکون سے سنی یہ میرے لیک چیلنج تھا گرین ہیون کے واقعات سن کر وہاں جانے کی خواہش تیز تر ہو گئی تاہم میں نے رانی پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا میں نے گھڑی دیکھی رات کے دو بج رہے تھے رانی رات بہت ہو گئی ہے اب سو جانا چاہیے صبح اس موضوع پر بات کریں گے اگر اس نے راون کا لقب اختیار کر رکھا ہے تو میرا نام بھی سکندر ہے اگر تم میں تاریخ پڑی ہے تو تم اس کے کارناموں سے ضرور واقف ہوگی تم کیا کرنے گراتہ رکھتے ہو وہی جو حنوما نے راون کے ساتھ کیا تھا مذاق مت کرو میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں میں بھی سنجیدہ ہوں خطرات اور خطرناک لوگوں سے ٹکرانا میری ہو بھی ہے میں رام لالو پرکار سے تمہارا انتقام لوں گا تم یہ بھول رہے ہو کہ انہیں راون کی حمایت حاصل ہے مجھے اللہ کی حمایت حاصل ہے اور اپنے بازوں پر ناز ہے ٹھیک ہے مگر میں تم اس کا مشورہ نہیں دوں گی میں دوسروں کے مشورے پر بہت کم عمل کرتا ہوں اپنے بارے میں خود سوچتا ہوں اور خود ہی عمل کرتا ہوں یوں بھی بمبئی میں بیکاری کے دن گزر رہے ہیں اور میں ہر لمحہ حرکت میں رہنے والا آدمی ہوں یہی مشغلہ صحیح تم اس خطرناک کھل کو مشغلہ کہہ رہے ہو وہ مشغلہ ہی کیا جس میں خطرات نہ ہوں اب میں اس عمر میں گڑییں تو کھیلنے سے رہا تم بچپن میں گڑییں کھیلتے تھے پر یہ تو لڑکیوں کا کھیل ہے بچپن کی بات سن کر پرانی یادے تازہ ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بچپن کدھر سے آیا تھا اور کدھر کو چلا کیا تھا کیا بات ہے تم ایک دم سنجیدہ کیوں ہو گا کوئی خاص بات نہیں مجھے اب نیند آ رہی ہے بتاؤ کمرہ کہا ہے کہاں سوں میں رانی نے مجھے کمرہ بتایا اور خود بھی سونے کے لیے چلی گئی میں بستر پر لیٹا تو بہت دیر تک نیند نہیں آئی میں راوان اور گرین ہیون کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا میں سوچنے لگا نامالوم وہ کیسی شخصیت کا مالک ہوگا تاہم جس انداز میں رانی نے اس کا ذکر کیا تھا اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہوگا جس کے سامنے وزیر تک جھکتے ہوں گے اس کی قوت یقیناً بے پناہ ہوگی لیکن میں خائف نہیں تھا میں اس سے دو دو ہاتھ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا بس طریقہ کار کا انتخاب کرنا تھا اور اس کے لیے تھوز منصوب و بندی کی ضرورت تھی راوان اور اس کی جنت سے اٹھ کر میرا ذہن مریم کی جانے منتقل ہو گیا اس نے مجھے بمبئی پہنچنے کی ادائیت کی تھی اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی میں نے سوچا کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھز گئی ہو مگر مریم کے بارے میں ایسا سوچنا بلکل ویسے ہی تھا جیسے کوئی شر کوئی شکار بنا لے انہی خیالات میں گم آخر صبح چار بجے میری آنکھ لگ گئی رات کو چوکے میں دیر سے سویا تھا اس لیے صبح دس گیارہ بجے سے پہلے اٹھنے کا امکان نہیں تھا لیکن شانتی موسی نے مجھے چھے بجے جگہ دیا وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر ہوای ہونڈ رہی تھی کہ کیا بات ہے موسی خیر تو ہے نا بہت پریشان نظر آ رہی ہو غصب ہو کیا سکندر رانی غائب ہے موسی گھبرائی ویلاجہ میں بولی مجھ پر سناٹا تاری ہو گیا رانی کی داستان بڑی عبرتناک تھی اور سمانچ کے مو پر ایک بھرپور تماجے کی حیثیت رکھتی تھی اس نے اتنی طویل زندگی دکھ اور رسوائی میں گزارنے کے بعد ذرا سکھ کا سانس لیا تھا کہ مصیبتوں کے پھر توفان میں گھر گئی شانتی موسی ساری کا پلو مو پہ رکھے بلک بلک کے رو رہی تھی اس کی گریہ وزاری بڑی حد تک درست تھی وہ دونوں دوسرے کا سہارہ تھی موسی کے سوا رانی کا اور رانی کے سوا موسی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا خبران بات موسی یہ ضرور ہے کہ یہ سانیہ تمہارے لیے بہت افسوسناک ہے لیکن اس وقت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ رانی کو کون لوگ اغوا کر سکتے ہیں اور اسے کہاں لے جا سکتے ہیں اور یہ کہ رانی کے اغوا سونے کیا دلجسپی ہو سکتی ہے مجھے معلوم ہے سوریش اور راملال کے سوا رانی کو کوئی نہیں لے جا سکتا یہ انہی بدماشوں کا کام ہے بیٹا وہ رانی کے دشمن بنے ہوئے ہیں نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی وہ دونوں کہاں ملیں گے کون دونوں وہی سوریش اور راملال ان کے دو ہی ٹکانے ہیں راون کی جنت یا ویران حویلی جہاں اس سے پہلے راملال رانی کو لے گیا تھا اور اس پر ظلم توڑے تھے میرے وچار میں رانی کے اغوا کی خبر پولیس کو کر دینا چاہیے ٹھیک کیا رہی ہو تم بلا شبہ یہ پولیس کیس ہے اور پولیس کے ذمہ داری ہے کہ وہ رانی کو تلاش کرے لیکن میری پوزیشن ایسے کہ پولیس کا سامنا کرنے سے پیچیتگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگرچہ عدالت نے بے قصور سمجھ کر مجھے بری کر دیا مگر پولیس ابھی تک مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے مجھے اور اپنی حظیمت پر باکھلائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے مجھے پھر کسی معاملے میں دھر لے تو پھر کیا کرنا چاہیے گرین ہیون میں جانے کے لیے خاصی پلاننگ کی ضرورت ہوگی اس لیے پہلے اس پرسرار حویلی کو چیک کرنا ہوگا لیکن مشکل ہے کہ مجھے اس جگہ کا پتا نہیں ہے میں بمبئی کے اطراف سے قطن نواقف ہوں بلکہ بمبئی بھی پوری طرح نہیں دیکھ پایا میں نے وہ جگہ دیکھ رکھی ہے میں تمہیں وہاں لے چلوں گی تم نے؟ تمہیں وہاں کا کیسے پتا چلا؟ رانی کی کیس کے سلسلے میں میں پولیس کے ساتھ وہاں گئی تھی وہ جگہ یہاں سے بیس پچیس مل دور ہے شاید مچھے رو کی بستی ہے وہ مچھے رو کی بستی موس حویلی کا کیا کام؟ بنوائی ہوگی کسی راجے مہاراجے نے اب تو وہ حویلی کھنٹر بن چکی ہے راستہ معلوم ہے تمہیں؟ ہاں میں تمہیں وہاں لے جا سکتی ہوں وہ مشہور گاؤں ہے کیوں نہیں نام ہے اس کا؟ کسی ٹیکسی والے کو پتا بتایا جائے تو وہ بھی پہنچا دے گا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں موسی مجھا کھیل ہی جانے دو نامعلوم وہاں کس قسم کے حالات پیش آئیں وہ لوگ بہت کمینے معلوم ہوتے ہیں میں مرد ہوں نمٹ لوں گا البتہ تم کسی مشکل میں پھنس سکتی ہو اس لیے میرا تنہ جانے ٹھیک ہے موسی نے میری تجویز مان لی اور میں روانگی کے لیے تیار ہو گیا لیکن مشکل کے پیش آئی کہ نہ میری جید میں رقم تھی اور نہ اسلحی کے نام پر ایک قلم تراش جبکہ مقابلہ خطرناک مجرموں اور مفرور قاتلوں سے تھا تمہارے پاس کچھ رقم ہے موسی سو روپے کا ایک نوٹ ہے اگر اس سے کام چلتا ہے تو لے لو سو روپے تو ٹیکسی کے آنے جانے کی قرائے میں خرچ ہو جائیں گے نامعلوم وہاں کس قسم کے حالات سے سابقہ پڑے جیب میں رقم ہونا ضروری ہے کم از کم تین ہزار روپے ہونے چاہیے میرے پاس اتنے پیسے کہاں بیٹا رانی کا بکسہ دیکھ لو شاید اس میں کچھ پیسے ہو چابی میرے پاس ہے پرس بھی تو ہوگا اس کا ہاں ہاں پرس بھی ہے وہ رانی کی کمرے سے اس کا پرس اٹھا لائی میں نے پرس کی تلاشی لی صرف ساٹھ روپے نکلے اور ساٹھ روپے میں کام نہیں چل سکتا تھا میں نے ایک بار پھر پرس کا جائزہ لیا کہ شاید رانی کی گمشدگی کے بارے میں کوئی شارہ مل جائے لیکن میک اپ کی مختصر چیزوں کے سوا کوئی قابل ذکر چیز برامت نہ ہوئی لاؤ چابی دو میں اس کا سوٹ کیس دیکھتا ہوں موسی سے چابی لے کر میں نے سوٹ کیس کھولا لیکن اس میں سے پانچ پیسے کا سکہ بھی برامت نہیں ہوا چیک بک موجود تھی اور اتفاق سے اس میں چیک بھی موجود تھے اور اتفاق سے پانچ ہزار کی رقم کا ایک لکھا ہوا چیک بھی تھا اور اس سے بھی بڑا اتفاق یہ کہ اس چیک پر رانی کے دستہ خدمی تھے اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ وہ چیک کروس بنا کر کینسل کر دیا کیا تھا موسیق سیدھی سادھی اور انپڑ عورت تھی وہ جلدی سے بولی چیک بک موجود ہے ایک چیک لکھ کر بینک سے پیسے نکل والو تمہیں تو لکھنا آتا ہوگا لکھنا تو مجھے آتا ہے موسیق مگر دستہ خط کون کرے گا اس پر رانی کے دستہ خط ہونے چاہیے آئے بیٹا تم اپنے دستہ خط کر دو آخر اس پیسے میں تمہارا حصہ بھی تو ہے موسیق نواقفیت کے بینہ پر شاید نہیں جانتی تھی کہ چیک پر وہی شخص دستہ خط کر سکتا ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہو اور ریکارڈ میں اکاؤنٹ رولڈر کے دستہ خط موجود ہو لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا کہ میں دستہ خط کروں اس کے بغیر بینک سے رقم ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ موسیقی دعایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے دستہ خط کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اپنے نہیں رانی کے میں اس کام میں پہلے ہی ماہر تھا میجسٹرٹ میکنن کے دستہ خط میں نے بڑی خوبصورتی سے بنایا تھے اور چند گھنٹے میں اس کے تحریر پر بھی تھوڑا بہت عبر حاصل کر لیا تھا میں نے موسیقی ناشتہ تیار کرنے کے لیے کہا اور خود رانی کے دستہ خطوں کی پریکٹس کرنے لگا رانی کے دستہ خط زیادہ پیچیتا نہیں تھے ایک گھنٹے میں میں اس کے دستہ خط بنانے پر قادر ہو گیا اور اگلے ایک گھنٹے میں میرا ہاتھ خوبصاف ہو گیا اتنا صاف کے بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی اصل نقل کا فرق معلوم نہیں کر سکتا تھا بڑی دیر کرتی تم نے چیک لکھنے میں کچھ زیادہ پڑے لکھے معلوم نہیں ہوتے رانی بٹیا تو ایک منٹ میں چیک لکھ لیتی تھی موسیقی بات سن کر میں مسکرا دیا ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے دس ہزار روپے کا چیک لکھا اس بات کا سو فیصد یقین تھا میری یہ عادت تھی اور اب بھی ہے کہ خطرے کے کام میں اس وقت ہاتھ ڈالتا ہوں جب مجھے کامیابی کی کم از کم پہ چھتر فیصد امید ہو بلکہ بعض معاملات میں سو فیصد جیسے یہ چیک کا معاملہ تھا یہاں ذرا سی غلطی اندر کر سکتی تھی چیک کیش کرانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اسلحہ کے حصول کا تھا اگرچہ پمبئی میں کہیں نہ کہیں غیر قانونی اسلحہ ضرور ملتا ہوگا تاہم مجھے ان جگہوں کا علم نہ تھا ظاہر ہے ریولور یا سٹینگن وغیرہ آلو ٹی مارٹر نہیں تھے جو میں کسی سے بھی پوچھ لیتا کہ کہاں ملتے ہیں اسی پریشانی میں میں گھر پہنچا موسی میری منتظر تھی پینک سے روپیاں مل گیا اس نے امید و بیم کے عالم میں پوچھا میں نے دو ہزار روپے اخراجات کے لیے موسی کو دی اور آنٹھ ہزار اپنے قبضے میں رکھے غیر یقینی حالات میں کسی وقت بھی رقم کی ضرورت پڑھ سکتی تھی اچانک مجھے خیال آئے کہ بازار سے لمبے پھلکی چاکو خرید لوں مجھے چاکو چلانا آتا تھا اور پھینک کر مارنے میں بھی تاک تھا مگر آدشی اسلحہ کے مقابلے میں چھوڑی چاکو کی کوئی اہمیت نہیں دی اگرچہ ہتھیاروں کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہ ہتھیار اب خاص خاص موقع پر ہی مقصوص ہو کر رہ گئے تھے جبکہ آج کل گولیوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا موسی نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو گھبرا کے بولی کیا بات ہے بیٹا رانی کے بارے میں کوئی خبر ملی نہیں یہ دوسرا معاملہ ہے بیٹا تم معاملوں کو چھوڑو اور فوراں رانی کے ساہتہ کو جاؤ وہ راکشس اسے کو نقصان نہ پہنچا دے سوریش تو دشمن من گیا ہے میری رانی کا میں نے خالہ کو صورتحال سے آگا کیا تو وہ بے بسی کے عالم میں بولی بیٹا میں ہتھیار کہاں سے لاؤں یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تم خود ہی کو بندوبس کر لو وہی تو سوچ رہا ہوں اچھا موسی تم چائے بناو میں تھی دیر میں کوئی ترقیب سوچ لوں موسی چلی گئی تو میں ایک بار پھر اسلحے کے حصول میں غلطہ و پیچہ ہو گیا دا فتن بشلی کے سی صورت کے ساتھ ایک خیال ذہن میں آیا منصوبہ خطرناک تھا ناکامی کے نہیں تو البتہ پکڑے جانے کے قوی امکانات تھے میں نے سوچا اگر ہوشیاری سے کام لیا جائے تو یہ امکانات کم بھی ہو سکتے ہیں تاہم جرم اور خطرہ لازم و ملزوم ہیں اور جس کام میں خطرہ نہ ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا یہ سوچ کر میں اپنے ذہن میں واردات کا طریقہ کار اور دیگر تفاصیل تیہ کرنے لگا ذرہ در کے بعد موسی چائے لے آئی میں چائے ختم گر کے باہر آ گیا سب سے پہلے میں کباری کی دکان پر پہنچا آچاپیوں کے دو گچھے خرید لیے اس کے علاوہ تار کے دو ٹکڑے بھی حاصل کر لیے پھر میں اسلحے کی دکانوں کی تلاش میں نکلا کہ کہاں کہاں اور کون کون سا اسلحے ہتیار موجود ہیں ایڈورٹ روڈ پر جس کا دیسی نام کچھ اور تھا اسلحے کی برابر کئی دکانیں تھی علماریوں اور شوکیسوں میں بندوقے پسٹول وغیرہ نظر آ رہے تھے میں ایک بڑی دکان میں داخل ہوا اندر دو سلزمن پیچھے کاؤنٹروں کے کھڑے تھے سامنے کی جانب دو میزے پڑی تھی جن میں سے ایک کے پیچھے اکاؤنٹنٹ قسم کا آدمی بٹا تھا جو حساب کتاب میں مصروف تھا اور دوسری میز کے عقب میں دکان کا مالک تھا مالک نہیں تو مینیجر ہوگا بہرال دکان کا کرتا دھرتا وہ ہی لگتا تھا وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کی گفتگو کا انداز با اختیار اور فیصلہ کن تھا اس نے نصیبہ رکھا تو میں سیدھا اس کے پاس گیا آپ کے ہی ہاتھ اور قسم کا اسلحہ مل جاتا ہوگا آپ کو کہا چاہیے بندوق مل جائے گی لائسنس ہے آپ کے پاس آپ بغیر لائسنس کے بھی اسلحہ فروت کرتے ہیں مروب کرنے کی خاطر میں نے الٹا سوال کیا یہ بات نہیں ہے وہ شرمندہ سا ہو گیا میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا بہرال کتنے بور کا لائسنس ہے آپ کے پاس ڈبل بیرال بارہ بور سلف پروٹیکشن گیا شکار وغیرہ سلف اچھا اچھا آپ تشریف رکھئے شکریہ اس سمیں میں صرف معلومات حاصل کرنے کیلئے آئے تھا لائسنس مجھے آج ہی اشیوہ ہے اور پیسے بھی جیب میں نہیں ہے میں کل آؤں گا ہم انتظار کریں گے آپ کا میں واپسی کے لیے مڑا اور چند قدم چل کر دوبارہ آیا سٹین گن میں مل جاتی ہے آپ کے ہاں سٹین گن کا لائسنس عام پبلک کو جاری نہیں کیا جاتا اس کے لیے خصوصی لائسنس ہوتا ہے بہرال سٹین گنیں بھی ہوتی ہیں ہمارے سٹاک میں اور گولیاں بھی جی ہاں جس ٹائپ کی گن ہوگی اس کی گولیاں بھی ضرور ہوں گی ورنہ رکھنے کا فائدہ کیا کبھی کبھی شارٹر ہو جاتا یہ الگ بات ہے اس بات کا تپران ہو جانے کی بات اس لئے کس دکان میں مطوبہ اشیاں موجود ہیں میں باہر نکل آیا یہ بات میں نے اچھی طرح ذہنشین کر لی تھی کہ سویچ بوٹ کہاں ہے اور کونسی علماری میں کس قسم کے ہتھیار آویزہ ہیں اگرچہ دکندار نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس ٹین گنیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن کسی علماری یا شوکیس میں کوئی اس ٹین گن نظر نہیں آئی تھی میں نے یہی سوچا کہ ان کی سیل چکے برائے نام ہوگی اس لئے گنیں سٹور میں رکھی گئی ہوں گی گھر پہچا تو موسی قدر خواستہ لہجہ میں بولی مل کیا پسٹول کل ملے گا لائسنس کے ضرورت ہوتی ہے نا کل لائسنس مل جائے گا میں نے اسے ٹال دیا میں نے دیس دیس کے کھانے کھائے تھے مگر ہندوستانی کھانے کی لذت ہی کچھ اور تھی اس کے علاوہ موسی پکاتی بھی بہت لذیز تھی میں چونکہ بینک سے رقم لے آئے تھا اس لئے رات کے کھانے میں خاصا اعتمام تھا تاہم میں نے کھانے میں احتیاط بڑھتی کیونکہ رات کو ایک اہم مہم پر روانہ ہونا تھا کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک بار پھر اپنی پلاننگ پر غور و فکر کرنے لگا سب سے ضروری وقت کا تائین تھا اور یہی بات پریشان کر رہی تھی گشتی پولیس والے مجھے روک سکتے تھے اور غیر ملکی کو رات کے سناٹے میں مرٹر گرشت کرتے دیکھ کر پوچھ گچ کے لئے تھانے لے جا سکتے تھے چنانچہ مجھے ایسے وقت کا انتخاب کرنا تھا کہ پولیس کی باسپورٹ سے محفوظ رہا ہوں کافی غور وخوص کے بعد آخر میں نے صبح پانچ بجے کا وقت مقرر کیا اس وقت سڑکوں پر تھوڑی بہت عام دورف شروع ہو جاتی تھی بالخصوص فیکٹریوں اور ملو کو جانے والے گھروں سے نکل پڑتے تھے چنانچہ اس وقت مجھے مشتبہ سمجھ لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گشتی پولیس کے سپاہی بھی رات پھر کے تھکاوٹ کے بعد اک کا دک کا کھلنے والے ہوتلوں میں گھنس جاتے اور چائے کی پیالیاں حلق میں انڈلتے ہوئے صبح تک گپ شک لڑاتے رہتے اسلحی کی دکان ایسے بازار میں واقع تھی جو دس بجے سے پہلے نہیں کھلتا تھا ان حالات میں خطرہ بہت کم ہو گیا تھا چنانچہ میں نے ٹائم پیس میں چار بچے کا علام لگایا اور آرام سے سو گیا